کوئی ارگنیزیشن ہے ساتھ رنگی ان کا کوئی چینل ہے ان کو لکھا تھا السلام علیکم بھائی صاحب خیرست ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ کے صبر کا بڑا شکریہ کہ آپ نے بہت عرصے سے حوصلہ کیا صبر کیا بہت مہربانی ہے آپ کی انتظار کرنے کا اللہ آپ کو عزت ہے بلکہ مجھے کوئی نسخہ بتا دیں اپنے سٹینڈ میں کا کوئی نسخہ نہیں ہم بھی تک گئے ہیں اللہ آپ کو عزت ہے اب ہوا سیئے سکرین ریکارڈنگ نہیں ہوتی میرے خیال میں سکرین ریکارڈنگ کرنے جائیں تو پھر آواز کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل ہے آپ ہمارے چینل سے اب لے لیں جو لینا ہے ہمارے چینل سے لے لیں ٹھیک ہے جزا کر لیں اسلام علیکم حضرت علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اچھا حضرت تھوڑی سی چھوٹے انداز میں انشاءاللہ چونکہ آپ بھی تھکے ہوں میں اشارت انداز میں آج ڈیمو کے طور پر پورڈکاسٹ کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر جیسے آپ کو مستقبل کے لئے بہتر لگے آپ پھر ساتھ ساتھ کریں اسلام علیکم سترنگی پاکستان کے ناظرین سترنگی پورڈکاسٹ میں ایک بات پھر سے خوشحام دی دوستو آج ہمارے ساتھ عالم اسلام بھی خوبصورت شخصیت موجود ہیں ان کا نام یوں تو اختلافات کی دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے یہ خوبصورت شیئر ڈیڈیگیٹ کرتے ہوئے آپ کی بات کراتے ہیں جناب اللہ منحسن یا یاری صاحب سے ہم ہیں توحید حستی واحد خدا ہمارا ہم ہیں کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا السلام علیکم حسن بھی علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے میرے بھائی حسن بھی سب سے پہلے پیش شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا چونکہ ایک عرصے سے آپ کی کئی ساری کئی سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے خاطر تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بریفلی انداز میں بتا دیں تو بہتر لے گا کب سے شروع کیا اور آرلین تبلیغ کے سسٹم کو آپ نے کیوں اتنا یعنی کہ عروج دیا یا پھر اس بارے میں سوچیں میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو میرا اصول یہ ہے کہ یہاں پہ ہم مذہبی انصر دیتے ہیں پرسنل انصر نہیں دیتے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اور ہم بہت عرصے سے کئی بہت بہت لمبے برس ہو گئے ہم امریکہ میں آہ ادھر امگرنس ہیں ادھر مہاجر ہیں ہو کے اب بس ہیں آپ ادھر یہی کے رائشے ہو گئی ہیں ماشاء اللہ سب سے پہلے پہلا خوال یہ ہے کہ چونکہ خدا نے ہم سب کو تخلیق کیا تخلیق انسانی کے بیچے وجوہات کیا دیں خدا نے کیوں چاہا کہ انسانوں کو بنایا جائے وجہ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ میں نے جنو انس کو عبادت کے لئے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے احسان ہے کہ ہم جو نہیں تھے ہم وہ دائرہ حسنی میں لایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اگر ہم اس مختصر اس زندگی میں وہ بھی جو وہ باتیں جو ہماری بلائی کے لئے ہیں جو ہمارے لئے ممکن ہیں اگر ہم وہ بجا لائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور صحیح راستے پر اپنے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ایک اس کے انعام میں ایک طویل بلکہ ایک طویل ایک ایک خالد اللہ تعالیٰ ایک جو انسان کے ذہن میں بھی نہیں آسکتا اس طرح کائش و عشرت کی زندگی عطا کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تفضل ہے وجود خلقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لائق سمجھا ہے کہ ہم اپنی محنت سے اپنے عمل سے یہ لائق بنے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمات ہمارے شامل حال ہوں اور آخرت میں ایک پرمننٹ لائف میں ایک پرمننٹ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں امی اتحار علیہ السلام کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کے بہترین بہترین نعمتوں کی درمیان ہم زندگی گزار سکے ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ خلقت یہ ہے اللہ بھاگ نے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھاگ نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا جبکہ عبادت کے لئے فرشتیں موجود تھے پھر کیوں یہ وجہ ضرورت پہ حسوس ہوئی کہ انسانوں کو بنایا گیا ساتھ میں جنوں کو بھی بنایا گیا ایک ایسا نفس رکھ کر جو خلاف بھی جا سکتا ہے اس کے مقصد سے عبادت کے لئے بنانا تھا وہ تو فرشتیں موجود تھے ہمیں کیوں میں بنا دیا فرشتیں یہ ہیں کہ فرشتیں جو عمل کرتے ہیں ان کے لئے شہوات میسر نہیں ہیں اور ان کو یہ جو انسان جو شہوت کا سامنا کرتا ہے کہ اس کے سامنے ہمیشہ دو چوئس ہوتے ہیں فرشتوں کے سامنے اس طرح چوئس نہیں ہیں البتہ وہ گناہ اگر کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن ان کے لئے گلان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے مخالفت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ان کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی شہوت کا امتحان ان سے نہیں لیا جاتا شہوت جب ہم کہتے ہیں خواہشات کا امتحان ان سے نہیں لیا جاتا ہم انسانوں سے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریق سے بنایا کہ ہمیں چوئس دیا ہے کہ ہم ایک طرف سے ہست خواہشات کی پیچھے جا سکتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ خواہشات ہماری بلائی کے لیے نہیں ہے اگر ہم ان کا اتباع کریں گے ان کے فالو کریں گے اپنے شہوات کا اور اپنے خواہشات کا تو یہ ہم یہ ہماری اس میں ہمارے اپنا ویل فیر نہیں ہے ہماری اپنی اچھائی نہیں ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم صحیح قدم اٹھائیں اور وہ بعض خواہشات کا اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ ان کا آپ اتباع کر سکتے ہیں وہ جائز باتیں ہیں جو جائز لذات ہیں زندگی کے پلیجرز ہیں جائز باتیں ہیں وہ انسان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے اللہ نے حرام نہیں کیا اور اس کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ ہمارے لئے مشکل بنایا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں اللہ کی طاعت میں سچائی کے راستے میں اور تھقوی کے راستے میں انسان کو مشکلات اٹھانا پڑتا ہے اور اللہ تعالی کی مخالفت کے راستے میں انسان کو سہولت ملتا ہے انسان کو مزہ آتا ہے انسان کو لذت ملتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے کہ اگر آپ حق کے راستے پہ چلیں سچائی کے راستے پہ چلیں تو آپ کو قربانی دینا پڑتا ہے عصار کرنا پڑتا ہے سختیاں مشکلات اور بہت ہی تلخ قدم اٹھانے پڑتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے انسان کے لئے وہ بنایا ہے ایک ایسا طریقہ بنایا ہے جو ملائکہ کے لئے محصر نہیں ہے ملائکہ عبادت کرتا ہے عبادت ہی ان کی لذت ہے عبادت نہ کرے تو ان کو لذت نہیں ہے گناہ ان کے لئے کوئی گناہ ان کے لئے کوئی اٹریکشن نہیں رکھتا ان کے لئے کوئی اچھا نہیں لگتا شہوات ان کے پاس ہے نہیں لیکن انسان اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ انسان شہوت کی طرف بھی جا سکتا ہے برے خواہشات کی طرف بھی جا سکتا ہے اور اچھائی کی طرف بھی جا سکتا اور بہت دفع ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ کے لیے جو وہ اللہ کو جب اس نے دیکھا نہیں ہے قیامت کو اس نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے تو اس کے باوجود وہ حاضر لذت کو چھوڑتا ہے اور سختیوں کو برداشت کرتا ہے ابھی ماہ رمضان آئے گا ماہ رمضان میں ہم روزے رکھیں گے اور یہ ایک امتحان اللہ کی جانب سے تو یہ دوسروں کے لیے محسر نہیں دوسرے مخلوقات کے لیے محسر نہیں یہ مزید کوئی سوال ہے آئی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو خود انا پرست ہے اپنی انا کی سیٹسفیکشن کے لیے کیونکہ تب اس وقت اس کے پاس فرشتے موجود تھے فرشتے ایک ایسی مخلوق کہلیں جو بادشاہ کے آگے ہر وقت جھکے رہتے ہیں سجدے میں مشغول ہیں وہ یعنی اختلاف نہیں رکھ سکتے خدا ایک ایسے بادشاہ کی نسلتہ جو چاہتا تھا ایک سامنے آئے یعنی کہ اگر ہم اپنی نفسیات کا ذکر کریں جب آپ کے سامنے کوئی اچھا عالم بیٹھتا ہوگا یا اچھا مولی بیٹھتا ہوگا چونکہ میں صوبہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو اچھا سوال کرتے ہیں وہ خوشی محسوس ہوتی ہے مزہ آتا ہے تو خدا نے بھی یہ چاہو گا کہ بھی فرشتے تو ہر وقت جھکے ہوئیں کوئی ایسی مخلوق قائم کرو یا ایسی مخلوق کی اپتدا کر دوں جو سوال کرے جو میرے سامنے ڈٹ جائے یعنی کہ میری انہا کو ٹک کر دے اس کے بعد پھر اس کی انہا کو میں جھکا ہوں اس کی انہا کو جھکانے کا جو مزہ ہے یعنی کہ بادشاہ کو مزہ آتا ہے ایک بڑے تکڑے بادشاہ کو ہرانے خدا ایک ایسا بادشاہ جو ساب سے اوپر ہوئے اپنا پولنٹ چاہتا تھا ایک اینیمی چاہتا تھا جو اس کے سامنے مقابلہ کر سکے اس نے پھر ہماری تخلیق کر دی ٹھیک ہے بھئی آپ کو آتا ہے تو آپ نے پوچھا کیوں بھئی میں سوال پوچھ رہا ہوں میں نے کہا کیا یہ بات سچی ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے میں نے یہ نہیں دیکھا بھئی اس طرح میں نے یہ نہیں دیکھا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے میں بھئی آپ کو کہہ سکتا ہوں جو میں نے قرآن میں سنت میں پڑھا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں وہ اگر آپ نے کسی حدیث میں دیکھائے تو صحیح ہے اگر نہیں پڑھائے تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا منگڑت باتیں میں آپ کی باتوں کی تائید کر رہا ہوں خیر اس میں یہ بتا لیں پھر آپ کو انشاءاللہ سوال پہنچ جائے گا نماز کا مقصد کیا ہے نماز کو کیوں فرض کیا گیا ہم مسلمون تاکہ انسان تقویٰ رکھے اللہ سے ڈرے اللہ کی آدمی رہے یعنی کہ اس کے آگے جھگتا رہے اللہ کی یاد میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اللہ کا خوف کر amo یہ 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 کہاں پر یہ کہاں جو سکتا ہے کہ خدا کے حضور انسان جھگتا ہے اور خدا کو اس بات سے مزا آئے کہ انسان ایک آجز بان کر خدا کو نہیں کہاں میں نے کہاں اللہ کو مزا آتا ہے بھئی وہ آپ نے بنا دی میں نے کہہ دے کہ نماز یہ اس لیے ہے کہ انسان میں تقویٰ پیدا اللہ کا خوف اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے انسان اور آخرت کے یاد میں رہے جی اپنے خالق کے یاد سے غافل ہمارے لئے ہم اپنے لئے نماز کے مفہوم یہ لے سکتی ہے کہ ہم نے خدا کے حضور آجزی ظاہر کرنی ہے اوکے تینکی سر اللہ آپ کو جزای خیر دے آپ کے سوالات جو ہیں ہمارے موضوع گفتگو سے بلکل باہر ہیں یہ پتہ نہیں بائی صاحب نے کیا سوچا ہوا یہ ہمارا گفتگو ہے نا اگر آپ شیعہ او مریعہ کے موضوع پر کوئی آپ کے سوال ہے تو میں آپ کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں اور چاہوں گا اور منع نہیں کروں گا لیکن اس طرح کے سوال اسلام علیکم دوستو ہاں جی دوستو آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا یہ پوری نہیں ہوئی پہلے ہی کٹ کر دی گئی نیگٹیو انداز میں لینے کی اس کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ کنفیون ہوئی ہے اس پورڈکاسٹ کے دوران کیونکہ حسن علیہ یاری صاحب کا جو انداز تھا وہ تھا فرقہ واریت کے اوپر بیان کرنا حسن علیہ یاری صاحب ایک تو پورڈکاسٹ پہلے انہوں نے کی نہیں ہے ان کا حیلائی مناظرے والا سسٹم ٹھیک ہے تو مناظرے میں جاتے جاتے یہ معاملات پیش ہو لیکن جہاں پر انہوں نے سوال کو چھوڑا ہے پورا سنا یا سمجھا نہیں ہے وہاں پر پھر ہمارے لئے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس لئے اندبے کیس طرح کا سوال پوچھ رہے ہیں پہلے میں آپ کو سوال کلیر کر دیتا ہوں سوال کچھ اس انداز میں تھا جو آپ نے علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی پوچھا تھا اور انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں دیا تھا سوال یہاں پر ختم ہونے والا تھا کہ جی نماز کا مقصد کیا ہے جب نماز کا مقصد ہی خدا کے آگے جھکنا ہے یعنی کہ سجدہ کرنا ہے اپنی آجی کو ظاہر کرنا ہے خود کو پابند کرنا ہے پانچ وقت کا تو پھر وہ جی سنداز میں بھی کیا جائے مقصد تو ہے سجدہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑنا خدا کے آگے یہ تسلیم کرنا کہ مولا میری اوقات تیرے سامنے یہ ہے یہ دیکھ میں ناک رگڑا ہوں زمین پر تیرے حضور تو سوال یہاں پر یہ تھا کہ جب مقصد ہی سجدہ کرنا ہے تو پھر ہاتھ باندھ کے پڑھا جائے ہاتھ چھوڑ کے پڑھا جائے رفعہ دین کیا جائے نہ کیا جائے میرے خیال میں ہر سجدے کو ہی ایک اہمیہ دے دینی چاہیے اس پر ہمارے سوالات خیالات یا پھر اختلافات نہیں ہونے چاہیے ہاں بھی ٹھیک ہے کم سے کم ہر وہ بندہ جو جس انداز میں بھی نماز پڑھ رہا ہے خدا کے حضور سجدہ کر رہا ہے اس سے تو بہتر ہے نا کہ جو خدا کے حضور سجدہ ریزی کرتا ہی نہیں ہے یعنی کہ دور بھاگ چکا ہے اور آج کے نوجوان ویسے بھی کنفیوز ہیں کہ بھی کونسی نماز پڑھیں نہ پڑھیں وہ کہتے ہیں پہلے مولانا حضرات اپنی اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں اپنی اپنی نمازوں کے سی ایک دوسرے کی نماز کو صحیح مانے یا پھر ہمیں ایک طریقہ بتا دیں کہ ہم کس انداز میں پڑھیں پھر ہم جائیں گے تو سوال یہ تھا اس پر پھر حسن بھائی سے میں چاہ رہا تھا کہ وہ یہ جواب دیں کہ بھئی نماز کا طریقہ کہ اس انداز میں ہاں سارے ٹھیک ہیں یا پھر یہ اگر ہو تو دلائل یہ دیا جا سکتے ہیں البتہ اس کا جواب علامامین شہیدی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں میں نے ان کے ساتھ سوال کیا تھا یہی یہ سیم اسی انداز میں بڑھتے ہوئی انہوں نے بڑے ہی ہستے ہوئے انداز میں اس کا جواب دیا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ حسن علیہ عیری صاحب بھی اسی انداز میں جواب دیں گے لیکن حسن علیہ عیری صاحب لیکن یہ بہت اچھے بننے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف اور صرف کنفیئن ہی ہوئی ہے انہوں نے پھر ہمیں آگے بھی انشاءاللہ جواب آدھیں ہیں ان کی ٹیم سے رابطہ ہو رہا ہے ان کی ٹیم میں جو دو مین بندے ہیں یعنی کہ جعفر بھائی اور عثمان بیت بہت ہر ویری انٹیلیکشل کائنڈ اف پرسن انہوں نے کہا کہ حسن علیہ عیری صاحب کی ایک خاصیت میں آپ کو بتا دوں جو یہ ہے کہ اس پر ان کے فالورز کو خوشی منانی چاہیے کہ اس پوڈکاس کے بعد یا اس انداز میں ہونے کے باوجود بھی ایک طرح سے یعنی کہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی پھر بھی ان کے چینل سے بیس سبسکرائبرز آئے ہیں ہمارے چینل پہ اور انہوں نے بقاعدہ سپیشل فیس بک سے ہمارا نمبر لے کے کانٹیکٹ کیا کہ حسنین بھائی آپ پھر سے لازمی کریں آپ کے سوال ٹھیک تھے تھوڑی سی کنفیون جو ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی حسن بھائی سے آپ لازمی بہت وغیرہ کریں تاکہ امت کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا مقصد ہے سوال پوچھنا علم کی تلاش علم کے متلاشی بن کے سوال پوچھنا ہم بالکل نیوٹرل ہو کے جب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو ان سے وہ وہ سوالات کی ہے جو ان کے خلاف ہوں اسی طرح حسن بھائی سے بھی ہم وہ وہ سوالات کریں گے جو ان کے خلاف ہوں تاکہ ایک اچھا سا جواب ایک اچھا سا محول بنتر ہے اور اچھے جوابات ملتے رہیں اور امت کو بہت کچھ ہفنے کو ملے ایمن کہ اگر آپ نے حسن انجینئر محمد علی مرزا صاحب باری پوڈکاست ابھی تک پوری نہیں دیکھی ہمارے چینل پر وہ آپ لازمی دیکھیں یہ وہ پوڈکاست تھی جس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اکیڈمی میں کہا تھا کہ حسنین بھی آپ کی جو پوڈکاست ہیں بہت زیادہ انٹیلیکچول وے میں ہوئی ہے اور مجھے مزہ آئے اس میں یہ تھا ان کے کچھ سوالات کے جوابات ادھورے بھی تھے اور ہمیں خوش ہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ سبسکرائبرز آ رہے ہیں جو کافی حد تک انٹیلیکچول اور ذہین اور تھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ اپنے دلائل وہ اپنے اختلافات آپ ہماری کسی بھی ویڈیو میں جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ تھا یا پھر بھی ادھر سے ادھر ہو گئے یا کسی نے اپریشیٹ کیا ہوا ہے تو یعنی کہ یہ خوشی کے بعد ہے کہ ہمارے جو سبسکرائبرز بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تنہائی میں اکیلے میں بھی ہر کسی کو کہتا رہ دوں کہ اللہ پاک جو ہمیں سبسکرائبرز دے رہے ہیں وہ بڑے اچھے دے رہے ہیں یعنی کہ جاہل طبیعت یا پھر یوں سمجھ لیں جذباتی قسم ہمارے سبسکرائبرز نہیں بن رہے ہیں ہمارے سبسکرائبرز ویسے بھی اچھے بن ہیں اب بات ہو رہی تھی حسن علیہ یاری صاحب سے تو حسن علیہ یاری صاحب سے انشاءاللہ پھر سے ایک سیریز ہوگی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک پرپر پرمننٹ سیریز کریں ایونکہ اس کا نام بھی بعد میں پھر رکھتے ہیں مائے اور اللہ یاری کیونکہ جینر محمد علی مرزا صاحب کی پوڈکاست کے نیچے زیادہ تر جوابات یہی تھے نمبر ایک حسن علیہ یاری صاحب کے ساتھ پوڈکاست کریں نمبر دو یوت کلپ یا سائل عدیم بھائی کے ساتھ پوڈکاست وغیرہ کریں نمبر تری پہ تھا کہ جی اللہ معمین شہیدی صاحب کے ساتھ بھی لازمی کریں اللہ معمین شہیدی صاحب کے ساتھ تو ہماری پوڈکاست ہو چکے وہ جلدہ آپ کو وہ بھی دیکھنے کو مل دے گی لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں پر میں بیٹھوں وہاں پر ان کی تصویر نہیں دکھائی دیری جہاں پر وہ ہے تو وہاں پر میری نہیں دکھائی دیری وہ تھوڑا سا کنفیون وغیرہ جیسے میں آپ کو بتا دا رہ دوں کہ سترگی پاکستان کی ٹیم نوجوانوں کی ٹیم ہے تو یہ معاملات تھوڑے سے چلتے رہ دیں لیکن آپ کو ویڈیو دیکھنے میں مزہ آئے گی اب جو اگلی بار جو پوری سیریز ایک ہونے والی ہے انشاءاللہ وہ ایک پرپر اور پرمنٹ وے میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ اس میں میں نہیں چاہتا کہ آپ ججمنٹل ہوں کہ حسن بھائی بھاگ گئے یا پھر آپ یہ سوچیں کہ حسنین بھائی کے ساتھ یہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ ایک خوبصورت پورگا سیریز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی حسن اللہ یاری صاحب بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے اخلاق بھنگا بہت اچھا ایوان کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب انہوں نے ہمیں ویلکم کیا بڑے ہی اچھے انداز میں ویلکم کیا وہ خوش تھے اور ہم پہلا چینل ہی ہیں جن کو وہ پونگاس وغیرہ دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں آگے بھی انشاءاللہ یہ ساری معاملات سیٹ ہو جائے گے تو ہماری بھی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں ایوان کہ اگر اگلی بار بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے یا پھر وہ کہہ دیں گے بھئی ہمیں پسند نہیں آ رہے تو پھر بھی ہم ان کے پرسنل ان کے خلاف کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنائیں گے ہم لانت بیجتے ہیں سستی قسم کی شہرت کے اوپر انشاءاللہ سترگی پاکستان پر آپ جو بھی کونٹینٹ دیکھیں گے سیکھنے کے قابل اور بہت اچھا کونٹینٹ ہوگا اس پر کسی کی تنقید یا کسی کی عزت اچھال کر عزت لینے کی کوشش نہیں کی جائے گی لیکن اختلافی موضوعات پر جو ہوتا ہے یعنی کہ سوالات جو میری عادت ہے آپ دیکھ چکی ہوں گے کہ جس انداز میں میں کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہوتے رہیں گے پرسنل جائجمنٹ کسی پر نہیں ہوگی ایونکہ ہماری کمنٹس میں جو نائگیٹیو کمنٹس بھی آتے ہیں ہم ان کو بھی کہہ دیں کہ بھی پرسنل جائجمنٹ ہم آپ کو نہیں کرتے لیکن آپ کو چاہیے دلہ علدہ اختلاف رکھیں بہترین انداز میں تاکہ ہمیں آپ کی کمنٹس پڑھنے میں بھی مزہ اور یہ بھی یاد رکھیں جو جو لوگ بھی ہماری پوڈکاسٹ میں ہماری ویڈیوز میں کمنٹس کرتے ہیں میں پرسنلی ان کو بعد میں لازمی طور پر پڑھتا ہوں اور ایونکہ ان سے سیکھتا بھی ہوں جیسے حضرت علی کے باغ فیدک والے ٹاپک پر حضرت بی بی فاطمہ تو ظاہر ہے کہ حق میں کئی سارے لوگ انہوں نے کمنٹس کی ہوئے تھے کئی سارے لوگ انہیں حضرت ابوکر کے حق میں کمنٹس کی ہوئے تھے ایونکہ حضرت معاویہ کے حق میں بھی کچھ لوگ نے بتایا ہوا تھا کہ برنومیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ بھی میں اپنے ذہن میں لازمی لیتا ہوں اور آگے آنے والی جن جن لوگوں کے ساتھ بھی پوڈکاسٹ کریں گے وہاں پر بھی ہماری ہوتی رہے گی اور جو جو چیزیں کمنٹس میں آپ بتاتے ہیں آپ لوگ کہ ان کے ساتھ کریں ہم ہر کسی کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ٹائم دے رہا ہے اچھے طریقے سے کوئی ٹائم نہیں دے رہا جیسے حسن علیہ عاری صاحب نے ٹائم دیا آگے بھی وہ دیں گے اسی طرح اللہ مامین شہیدی صاحب نے سب سے بہترین ٹائم دیا پورے آٹھ گھنٹے ان کے عام بیٹھے ہیں بہت ساری گفشہ بہت ساری چیزیں ہوں گے ان کی ان کی کتاب بھی سائن وغیرہ کریں اسی طرح علی مرزا صاحب کے ساتھ جو پورڈکاست بغیرہ ہوئی تھی وہ بھی بہترین انداز میں ان کا پیار ریسپیپ دیکھنے والا تھا اس پر تو میں نے بعد میں ریویو دے دینا ہے انجینر محمد علی مرزا صاحب پر بھی علام آمین شہیدی صاحب پر بھی تو اس پر میں آپ کو بس اتنا ہی گئی نہ چاہوں گا کہ بلغول پریشان نہ ہوں انشاءاللہ ایک اچھی پورڈکاست سیریز آپ کو حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملے گی باقی ان کے چاہنے والوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب پورڈکاست وغیرہ ہو رہی ہو تو آپ نے تھوڑا سا تحمل سے کام لینا ہے کیونکہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے ایک تو ان کا لائیو چل رہا ہوتا ہے اور یہ بھی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی کئی سارے لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ایڈجیسمنٹ کرنا پڑے گا باقی انشاءاللہ یقین جانئے آپ کو بہت اچھے سوالات بہت اچھے جوابات دیکھنے کو ملتے رہیں گے اس کے علاوہ مزید یہ ہے جو جو لوگ بھی وہاں پر اس ویڈیو کے بعد بھی سبسکرائبرز بنے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور حسن اللہ یاری صاحب کو اس بات کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ بھئی ایک تو آپ کی ٹیم بڑی بہترین اور با اخلاق ہے جیسے عثمان غنی صاحب اور جعفر بھئی یہ دونوں بڑے ہی انہوں سمجھا اللہ ظرف قسم کے بندے ہیں اور اس کی مبارک بات حسن اللہ یاری صاحب کے لئے بنتی ہے کہ ان کی ٹیم میں تگڑے بندے موجود ہیں دوسرا ان کے جو سبسکرائبرز ہیں کافی ذہین لوگ موجود ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا اس پوڈکاست کے بعد بھی جو بیس لوگ وہاں پر آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کچھ دیکھا ہے یہ چیز ظاہر کر دیئے کہ انٹیلیکچول پرسنلٹیز بھی حسن اللہ یاری صاحب کو سن رہے ہیں یہ غلط ہے یہ دور کرنی پڑے گی کہ صرف ان کو شیعہ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی گزارش یہ ہی کروں گا کہ اس ویڈیو کے بعد ججمنٹل آپ لوگوں نے نہیں ہونا انشاءاللہ ایک خوبصورت پوڈکاست آپ کو پھر سے دیکھنے کو ملتی رہے گی کوئی نیگٹیو بات وغیرہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرا انداز بیان یا پھر سوال کرنے کا انداز وہ تو آپ جو جو لوگ دیکھ چکے ہیں اس سے آپ واقفیت رکھتے ہوگے کہ پیارے انداز میں سوالات کرنے ہمارا مقصد ہے اپنے ہر ہر مہمان کی قدر اور ریسپیکٹ کرنا ہر پوڈکاستر کا یہ ایک یوں سمجھ لیجئے فرض ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ جس کو بھی اپنے شو میں بلائے جس کو بھی اپنی پوڈکاست میں انوائٹ کرے اس کی اس نے ریسپیکٹ کرنی ہوتے اور ہم ہر کسی کی کرتے رہیں گے کسی نے بھی جاجمنٹل ہو کہ یہ نہیں کہنا کہ اسنین بھی اہل حدیث ہیں اسنین بھی شیعہ ہیں اسنین بھی یہ صحافی کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو کے سوالات کرے جس دن صحافی نے اپنا فرقہ شو کر دیا تو پھر وہ صحافی نہیں رہتا جس دن صحافی نے اپنی سیاسی پارٹی اعلان کر دیا تو اس دن وہ پھر صحافی نہیں رہتا صحافی کا کام ہے ایمانداری کے ساتھ سوالات کرنا اور پھر فیصل عوام کے اوپر چھوڑ دینا یہ جتنے بھی سوالات ہیں سب نگیاری صاحب سے ہوں کہ آپ نے بقیدہ اس کے اندر کمنٹس میں جو ابات دینے ہیں اختلافات رکھنے اور وہی سوالات پھر ان سے پوچھے بغیرہ بات میں جاتے رہیں کہ آپ کو انہیں دکھائی دے جائے گا کہ حسنین بھائی اپنے سبسکرائبرز کو کمنٹس کرنے والے لوگوں کو کتنی محبت اور کتنی ریسپیکٹ دیتے ہیں آگے جو بھی سوالات بغیرہ ہوں گے حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ وہ انشاءاللہ ایک طریقے کے ساتھ پہلے ہم انہیں کا انداز کے ساتھ ہی چلیں گے کہ اختلافی موضوعات پہ جیسے باغی فیدہ کو گیا یا پھر نماز وغیرہ کے طریقے یا پھر یوں سمجھ لیجئے غیر اللہ سے مدد مانگنا ٹھیک ہے حضرت علی وغیرہ سے یہ بھی کیسا ہے کہ سنداز میں ہے اس طرح کہ یہ بھی کیے جائیں گے پھر آہستہ آہستہ ان ٹاپکس کو بڑھاتے جائیں گے یہ ہوگا کہ ہر ہفتے ایک سوال ایک ٹاپک پر ان کے ساتھ بات چیت وغیرہ ہوا کرے گی اس کے بعد پھر آپ لوگ نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی اپنی طرف سے پورے جواب بات دیں گے میں بھی کوشش کروں گا بھی زیادہ سے زیادہ اختلافی آرگیومنٹ ان کو پیش کروں تمثیلی انداز میں ٹھیک ہے تو وہ حوالہ جات کے ذریعے اپنے جوابات وغیرہ کلیر کریں گے یقین جانئے بہت کچھ دیکھنے کو اور سیکھنے کو آپ لوگوں کو ملتا رہے گا تو اس کے لئے لازم و مظلوم ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ سارے معاملات بھی سیٹ ہوتے رہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر انشاءاللہ میں نے اپنے سبسکرائبرز پر بھی اور اس کے علاوہ آنے والے اگلے جو مقاصد ہیں پھر آپ سے جو بھی مشاورت کرنی ہے اس پر بھی میں نے آپ سے لازمی طور پر بات کرنی ہے جس کے لئے آپ نے ہمیں لازمی طور پر مشورہ دینا ہے اور سترنگی پاکستان کو ٹک ٹاک ہو یوٹیوب ہو فیس بک ہو انسٹاگرام ہو وہاں پر آپ لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ سترنگی پاکستان آپ کا اپنا چینل رہے گا آپ کے ہر ہر کمنٹ کو اہمیت دی جائے گی اور ہمارے مقاصد اور ہمارے پروجیکٹس آنے والے وقتوں میں بھی انتہائی خوبصورت پروجیکٹس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جزاک اللہ